دوستو کبھی آپ نے لال پتہ گو بھی کھائی ہے اگر آپ نے لال پتہ گو بھی کھائی ہوگی تو آپ کو اس کا سوادسٹ ٹیسٹ کے بارے میں جرور پتہ ہوگا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آپ لال پتہ گو بھی مطلب ریڈ کیو بیج کو گملے میں بھی اپنے ہوم گارڈن مطلب کی گھر پر ہوگا سکتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر پر گملے میں لال پتہ گو بھی کیسے ہوگائی جاتی ہے اسے کیسے آپ کو اس کے بیج لگانے ہیں کیسے پودے تیار کرنے ہیں اور کتنے دن بعد آپ کو اس طرح سے لال پتہ گو بھی توڑنے کو ملے گی اس کے لیے ویڈیو لاش تک دیکھئے گا نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل ادیہ پہلی بار میرے چینل پر آئے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرلیں پتہ گو بھی لگانے کے لیے سبسے پہلے ہمیں ان کے پودے بنانے ہوں گے پودے بنانے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں یہ سیڈلنگ ٹری سیڈلنگ ٹری لینے کے بعد ہم اس میں بڑھیں گے سیڈلنگ مکس جو کی ہم نے بنایا ہے کوکو پیٹ اور برمی کمپوزٹ کو مکس کر کے 50% کوکو پیٹ اور 50% آپ برمی کمپوزٹ خات کو مکس کر کے بہت اچھا جو ہے سیڈلنگ مکس بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے اچھے سے جو یہ سیڈلنگ ٹری ہے اسے اس سیڈلنگ مکس سے بھر لیجئے کوئی بھی جو بھی آپ کا جہاں پہ آپ کو بیج لگانا ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے پتہ گو بھی کو لگانے کا صحیح سمیں اکٹوبر نوومبر دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہوتا ہے مطلب کہ یہ سردیوں میں ہونے والی فسل ہے تو آپ سردیوں کے مہینے میں پتہ گو بھی لگائیے تو آپ کو بہت اچھا ریجلٹ ملے گا اب ہم نے سیڈلنگ ٹری کو اچھے سے بھر لیا ہے سیڈلنگ مکس سے اور اب آپ دیکھئے میں اونگلی کی مدد سے تھوڑا سا یہاں پہ چھید بنا رہا ہوں جس میں ہم لگائیں گے پتہ گو بھی کے بیج تو اس طرح سے آپ اونگلی کی مدد سے کسی بھی چھوٹا سا پینسل کی سائز کا چھید بنا لیں پتہ گو بھی کے بیجوں کو بہت زیادہ گہرائی پر نہیں لگایا جاتا یہ دھیان رکھئے گا آپ میں جو بیج استعمال کر رہا ہوں دیکھئے یہ ریٹ کیو بیج کے بیج ہیں جو آپ کو مل جائیں گے بیب سائٹ اورگنک بجار ڈاٹ نیٹ پر وہاں سے آپ بیج خرید لیجئے بہت ہی اچھے آپ کو بیج ملیں گے جو کی بہت اچھا جنگیشن ریٹ ان کا ہوتا ہے اور ٹرسٹیڈ سیڈ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے یہ ہیں پتہ گو بھی کے بیج جو کی لال پتہ گو بھی کی ہیں جنہیں میں آج لگا رہا ہوں تو ایک جو ہمارا سیڈلنگ ٹرے کا جو جگہ ہے ایک اس میں ہم دو دو بیج کو ڈال دیں گے آپ ایک بیج بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دو بیج ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا اگر ایک پودہ ہو گیا تو اچھا ہے اور دو پودے ہو گئے تو ہم ایک پودے کو بعد میں نکال کر ہٹا دیں گے اس سے آپ کو کسی بھی جو سیڈلنگ ٹرے کی جگہ ہے وہ خالی نہیں چھوٹے گی کئی بار ایک آج سیڈ اگر جرمنیٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم دو دو بیجوں کا استعمال کرتے ہیں اب سب ہی بیج ڈال دینے کے بعد پھر ہم اوپر سے کیا کریں گے جو ہمارا سیڈلنگ مکس ہے اسی کو ہم جو ہے اسی سیڈلنگ مکس سے ان بیج کو کور کر دیں گے اوپر اوپر ہمیں اس طرح ایسے پھیلا دینا ہے جو ہمارا سیڈلنگ مکس ہے اور اچھے سے اسے کور کر دینا ہے کوئی بھی سیڈ آپ کو دھیان رکھنا ہے جو پتہ گو بیج ہے وہ باہر نہ رہے اگر بیج اوپر رہ جائے گا تو وہ سوک جائے گا گیلا ہو کر اور پھر اس کا جرمنیشن خراب ہو جائے گا مطلب اس سے پودے تیار نہیں ہوں گے تو اس طرح سے ہم نے برابر جو سیڈلنگ مکس ہے اسی سے بیجوں کو کور کر دیا ہے اور کور کرنے کے بعد اب ہمیں دینا ہوگا اس میں پانی پانی دینا بہت جروری ہے جب بھی آپ بیج لگائیں اور پانی ایسا دینا ہے جس سے یہ جو ہمارے بیج ہیں وہ باہر نہ آئے سیڈلنگ مکس ہے اس چیز کا آپ کو دھیان گٹنا ہے پانی دینے کے لیے میں سپری پمپ کا استعمال کر رہا ہوں یہ دو لیٹر کا سپری پمپ ہے یہ بھی آپ کو ویب سائٹ اورگنک باجار ڈوٹ نیٹ پر مل جائے گا اس طرح سے میں پانی دے رہا ہوں تو دیکھئے جتنا بھی سیڈلنگ مکس ہے وہ اچھے سے اسی سیڈلنگ ٹری میں بیٹھتا جا رہا ہے اور پانی اچھے سے سوک ہوتا جا رہا ہے تو اس طرح سے پہلی بار اتنا پانی دیں کہ پورا جو ہمارا سیڈلنگ مکس ہے وہ بیلا ہو جائے اب اسے ہم رکھ دیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں ہلکی ہلکی بھوپ آتی ہو اور اس جگہ کا ٹیمپریچر لگ بھگ پندرہ سے بیس دگری کے آس پاس ہو وہاں پر آپ اس سیڈلنگ ٹری کو رکھ دیں اس کے بعد یہ بیج جو ہے پانس سے سات دن میں جرمنیٹ ہو جائیں گے اور لگ بھگ پندرہ سے پچیس دن میں آپ کو پتہ گو بھی کی جو پودیں ہیں وہ تیار ہو جائیں گے جنہیں آپ بڑے گرو بیگ میں پھر لگا سکتے ہیں تو اسپری پمپ سے ہم نے پانی دے دیا ہے اور پھر اسی رکھ دیا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ہلکی دھوپ آتی ہو اب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لگ بھگ پندرہ دن بعد کا ریجلٹ ہے دیکھیں اب ہمارے ایسے پودے ہو گئے ہیں اور کسی میں دو پودے کسی میں تین پودے آ گئے ہیں تو اس طرح سے میں ان پودوں کو نکال رہا ہوں ان پودوں کو نکال کر میں ثرما فوم پوٹ جو ہوتا ہے چار انچ کا اس میں لگا دوں گا اور جو ایک ایک پودہ ہے وہ میں یہاں چھوڑ رہا ہوں تو یہ کہلاتی ہے تھننگ جب زیادہ پودے ہو جائیں تو آپ کو اس طرح سے تھننگ کرنی ہوگی جس سے جو ایک پودہ ہے وہ بس ہماری سیڈلنگ ٹری میں ہمیں چھوڑنا ہے ایک جو سیڈلنگ ٹری کی سیل ہے اس میں اور باقی پودوں کو نکال دینا ہے آپ اس طرح سے انہیں اکاڑ بھی سکتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں کسی کینچی کی مدد سے کٹ بھی کر سکتے ہیں لال ہی دکھتے ہیں دیکھئے یہ چھوٹے پودے ہی لال دکھ رہے ہیں تو ریڈ کیویج کی یہ پہچان ہوتی ہے اب جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے پودے تیار کر لیے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیتے ہیں انہیں میں نے اس طرح سے پوٹ میں لگا دیا ہے اب اس پوٹ میں انہیں لگائے ہوئے لگ بھگ پھر سے پندرہ دن ہو گئے ہیں اور یہ جو مٹی ہے یہ بہت اچھی پوسک تکتوں سے رچ مٹی ہے جس میں ہم نے پہلے بھی سبجیاں لگائی ہیں تو ابھی ہم نے اس میں گوبر کی خات برمی کمپوزٹ تھوڑا سا بون میل اور تھوڑی سی سرسوں کی خلی کے ساتھ ایک سے دو مٹھی ایک گملے میں اس میں تو تھوڑی زیادہ ملائی میں نے نیم خلی ملائی جاتی ہے اس کے بعد دیکھئے ہم نے چھوٹا سا وہاں پہ ایک گڑڈہ بنا لیا جتنا ہمارا یہ پوٹ میں مٹی رہے گی اور اس طرح اسے الٹا کر کے اسے ہم ہلاتے ہیں پوٹ کو پورا جو پودہ ہے مٹی سہے باہر آجائے گا اور اسے سیدھے اس طرح سے لگا دیتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا جو گڑڈہ ہے زیادہ ہو گیا ہے تو تھوڑی مٹی سے اسے اور آپ بھر دیجئے اور بلکل پودے کو بوٹم سے لگائیے مطلب جہاں سے اس کی سٹیم ہوتی ہے وہاں تک آپ کو مٹی سے اسے کور کر دینا ہے بہت زیادہ گہرائی میں نہیں دوانا ہے اس چیز کا دھیان رکھئے اور یہ میتھڑ بہت اچھی ہوتی ہے جب آپ اس میتھڑ کو فالو کر کے پودے لگائیں گے تو وہ کسی بھی طرح کے ٹرانسپر سوک میں نہیں جائیں گے اور آپ کے سارے پودے ترنت ایسے سیٹ ہو جائیں گے جیسے نے بہت پہلے یہاں لگایا ہو تو اس طرح سے میں یہ جو سارے پودے ہیں انہیں 48-24-12 انچ کا ریکٹنگلر گرو بیگ مطلب چار فٹ اس کی لمبائی ہے دو فٹ اس کی چونڈائی ہے اور ایک فٹ اس کی اونچ آئی ہے اس میں یہ لگا رہا ہوں لگ بھگ میں یہاں پر پندرہ پودے پودے لگانے کے لگ پندرہ دن بعد کا ریجلٹ ہے جب میں نے اس گرو بیگ میں لگائے تھے اب یہاں دے سکتے ہیں آپ خار خار اس سمیح دیجئے اور انہیں فل سن لائٹ میں رکھئے بہت اچھا ریجلٹ ملے گا اور اس سمیح کے بعد جلدی بڑھتے ہیں اور لگ پتہ گوبی کے کچھ پھول بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ تیار ہے بلکل ہارویسٹنگ کے لیے تو لگ بگ اگر میں ویج لگانے سے بات کروں تو ستر سے اسی دن اور پودے لگانے سے بات کروں تو ساٹھ دن میں پتہ گوبی لال پتہ گوبی کے پھول تیار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ پتے نکالیں گے اور جب آپ اسے کاٹیں گے تو یہ پوری طرح سے لال ملتا ہے اور کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے اگر میں بیماریوں کی بات کروں تو ایفیٹس کا کافی زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ سکتے کچھ پتے جو کاٹنے والے کیڑے اس میں آتے ہیں اور کچھ اس میں جو اللی ہوتی ہے وہ لگتی ہے تو اس کے لیے آپ نیم وائل کا سکرے کریں جس سے یہ سارے لوگ یہاں نہیں آئیں گے اور پھر آپ اپنی جو ہے لال پتہ گوبی کو گملے میں اگر چھوٹا گملہ اس مال کرتے ہیں تو 12 12 12 گملہ لیں ایک پودہ اس میں لگائیں یا پھر آپ میری طرح بڑے گرو بیگ لے سکتے ہیں جس میں آپ پتہ گوبی لگا سکتے ہیں ایسے کر کے میں دو دو جو پتہ گوبی کے جو یہ ہیڈ ہیں انہیں ہارویسٹ کرتا جاتا ہوں اور جیسے جیسے یہ میچیور ہوتے جاتے ہیں انہیں ہم توڑتے جاتے ہیں ایک پودے سے کیول ایک ہی لال پتہ گوبی ہمیں ملے گی تو یہ تھا آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی جرور بتائیں اگر کوئی انفارمیشن چھوٹ گئی ہو جو آپ لال پتہ گوبی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسے بھی کمنٹ سیکشن میں جرور لکھ دیجئے میں اس کا آنسر آپ کو کر دوں گا اور یہ لال پتہ گو بھی آپ کو کیسی لگی اس کے بارے مجھے کمنٹ بتائیں بیج اور دوسری جروری gardening چیز خریدنے کے لیے ویب سائٹ organic bazar dot net پر بجٹ کریں ڈسکرپشن میں میں لنک دی دی ہے آج کی اس ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھند بات ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے happy gardening ملتے